اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ساجد آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کے پیچھے نسان کیسے لکھا جاتا ہے چونکہ ہم نے آپ کو مطبشی لکھنے کا طریقہ بتا دیا مزدہ لکھنے کا طریقہ بتایا سو آج ہم آپ کو نسان لکھنے کا طریقہ بتائیں گے چونکہ میرے پاس اس وقت کوئی بندہ نہیں اس لئے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو ویڈیو بنا کے سیند کروں گا شکریہ مجھ سے پڑے گے جو بھی رائٹنگ ہوتی ہے چاہے وہ اردو ہو عربی ہو انگلیش ہو اس میں جو آؤٹ لائن ہے اس کو واضح کرنا ہوتا ہے اور سیدھا بلکل رکھنا ہوتا ہے آؤٹ لائن ہی زینت ہوتی ہے الفاظ کی کیونکہ اگر آؤٹ لائن میں تھوڑی سی آپ نے غلطی کر دی یا تھوڑا سا اس کو زیادہ کر دیا تو آپ کا پورے کا پورا جو بھی آپ رائٹ کر رہے ہیں اس کا حسن خراب ہو جائے گا لہذا کوئی بھی آدمی جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے یا شوق کرتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تار لوگ شوقیہ آرٹسٹ بنتے ہیں ہم تو یہ پروفیشنل کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شوقیہ کرتے ہیں تو ان سے اس لیے یہ میں بات ارز کر رہا ہوں کہ آؤٹ لائن پہ زیادہ سے زیادہ دیان کیجئے اگر آؤٹ لائن صحیح ہے تو آپ کے لفظ کی زینت اس کا حسن برقرار رہے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو بار رائٹنگ کرنی پڑتی ہے ایک لفظ کے اوپر دو بار رائٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے مثلا یہ جو آپ دیکھ رہے گاڑی اس کا نیچے سے کلر ہے سلور اور سلور بھی ایک قسم کا بلیک ہی ہوتا ہے اگر سوچا جائے تو کیونکہ اس میں بلیک کی بہت زیادہ مکسنگ ہوتی ہے تو ہم اگر آن جی زناب کیا حال ہے نیسان بھی لیکھ رہا ہوں اور اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ دوستوں کے دکھانی ہوتی ہے نا ویڈیو بنائیں آپ آپ ذرا پیچھے اٹھ کے بنائیں اوکے میں آپ کو لیک نے اس کو دیکھا رہا بہت زیادہ مکسنگ ہوتا ہے ہاں بہت زیادہ مکسنگ ہوتا ہے ایک دم آپ جو لکھ رہے ہیں سب دیکھا رہا ہوں ہاں بہت زیادہ مکسنگ ہوتا ہے آپ نے ٹھنگیں اپر کر لے گا ایسے کر لے گا ہاں ایسے چالو کوئی بات پی�vation سیدھا سے پورا نہیں دیکھا جاتا ہے نا کوئی بات نہیں جتنا دیکھا جاتا ہے آپ اتنا نتے چالو مشکل نہیں واہ 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 صحیح ہے جناب کیا وعد ہے یار کیا وعد ہے کون ہے یہ کون سا دوستی ہے یہ کوئی یہ کوئی فیس بک پر دونگا نا جو بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ برش کا استعمال کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہو کیونکہ ہاتھ سے یا پین سے تو لکھنا آسان ہوتا ہے ہاں صحیح بات ہے لیکن میرے کو یہ کام سیکھا دے گا پیچھے آئیں گے تو اور زیادہ واضح نظر آئے گا میرے پیچھے تو میرے کو یہ کام سیکھا دے گا سیدھا رکھیں سیدھا سیدھا انشاءاللہ مشکل نہیں انشاءاللہ واہ 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 کیا وعد ہے بھائی واہ بھائی 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 کیا وعد ہے کیا وعد ہے بھائی کیا وعد ہے بھائی دیکھو بھائی 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 انشانیت ہے نا دیکھ اندر کی انشانیت ہے نا یہ سب سے بڑا بات ہے نہ آپ دنیا رہے گا نہ میں رہے گا صحیح کہ نہیں لیکن بعد جو خاصیت یہ رہ جائے گا اگر آپ خدا نکس اگر آپ کا کچھ ہوگا میں یاد کروں گا رہے یہ بھائی تو اچھا تھا یہ میرے ساتھ ایچھا ہی چکی ہے اگر میں آپ کا ساتھ کچھ اچھے کیا آپ یاد کرے گا بھائی یہ ایچھا کیا صحیح کیوں نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جناب مصطفیٰ ان کا نام ہے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے بہت خوبصورت انسان ہیں جب میمی میں یہاں پہ آتا ہوں چائے بھی پلاتے ہیں لو جی یہ ہمارا نیسان مکمل ہو گیا نیسان آپ کو ہم نے دوسری ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہماری یہ خوب بھی ہے ہماری ڈائٹنگ کی کہ ہم کچھ ٹیپ نہیں لگاتے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آٹ لائن لگاتے ہیں نہ ہی کچھی پینسل سے کیونکہ گاڑی زیادہ تار گاڑی جو ہوتی ہے نا وہ اس کا جو کلر ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے وہ ابھی گیلا ہوتا ہے تو ہم کو لکھنا پڑتا ہے اس لیے ہم بالکل اس کے اوپر کوئی لائن وغیرہ کوئی کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کا ایسے میں استعمال کریں گے تو نیچے جو گاڑی ہے اس کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے تو اس لیے ہم صرف اپنے ہاتھ سے یعنی اپنا ہنر دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آج آپ کو نشان لکھنے کا طریقہ بتایا میرے بھائی بہت شکریہ عزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ